دنیا میں ایک آدمی کے سامنے حق کئی صورت میں آ سکتا ہے ہم سب کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کا امتحان ہو سکتا ہے کہ ہم حق کا انکار کرنے والے ہیں یا اقرار کرنے والے ہیں کہیں ہماری زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حق آئے اور ہم اس کا انکار کر دیں حق کئی صورت میں انسان کے سامنے آتا ہے ایک تو یہ کہ کسی آدمی کے سامنے اسلام کی صورت میں حق آئے اب اس کا امتحان ہے کہ مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی اسلام میں موجود ہے اسلام میں ہے مسلمان ہے لیکن اس کا کوئی عمل کسی غلط یا جھوٹی یا ضعیف حدیث پر اس کا عمل تھا اب اس کے سامنے ایک سچی دلیل صحیح حدیث اس کے سامنے آتی ہے اب اس کا امتحان ہے کہ وہ اس حق کو مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صحیح حدیث کی روشنی میں غلط سمجھاتا غلط منحج پر چل رہا تھا غلط فہم کی وجہ سے اس نے راستہ غلط اپنا لیا تھا اب غلط منحج پر چل رہا تھا آج اس کے سامنے صحیح منحج آیا اب اس کا امتحان ہے کہ وہ مانتا ہے کی نہیں مانتا ایک آدمی کے سامنے حق کئی صورت میں آ سکتا ہے یا تو اسلام کی صورت میں آئے یا تو صحیح دلیل صحیح حدیث کی روشنی میں حق آئے اور یا تو صحیح منحج کی روشنی میں حق آئے تو ہر صورت میں ایک آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ سچائی مانتا ہے کی نہیں مانتا حق بات کو قبول کرتا ہے یا اسے رد کرتا ہے قبول کیا اس کا فائدہ ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ محبوب بندہ بنتا ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ بنتا ہے جو آدمی حق کو تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آئے یہ حق کو کوئی آدمی قبول کرے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ